یہ ہے ریڈی میٹ اب آیا جو کی ٹرپل ایکسل سائز ہے تو اس کو میں لارڈ سائز میں کروں گی یہ دیکھئے اس کی نیک جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے شولڈر اس کا اوپن ہے یہاں پر ٹیچ بٹن لگے ہوئے ہیں سلیو کی لیندھ دو انچ ایکسٹرا ہے تو اس میں سے ہم لگ بگ ایک انچ ڈیوڑ انچ کٹ کر دیں گے اور یہ جو شولڈر ہیں یہ بھی ایک ڈیوڑ انچ ایکسٹرا ہے اسی کے ساتھ اس کی لمبائی بھی کافی زیادہ ہے یہ دیکھ سکتے آپ اس کی لمبائی پچپان انچ ہے اور مجھے ففٹی تھری انچ چاہیے اور جو اس کی بسٹ لائن ہے اس میں بھی جو چوڑائی ہے وہ دو سے دھائنچ زیادہ ہے یہ دیکھئے تو یہ ٹوانٹی فور انچ سے بھی زیادہ اس کی بسٹ لائن ہے تو یہ ڈبل ایکسل سے بھی تھوڑا زیادہ ہی ہے اب دیکھئے اس کو یہاں سے لمبائی میں بھی میں لگ بگ دو انچ کٹ کر دوں گی سلیو بھی کٹ کروں گی اور اس کے یہ جو شولڈر ہیں وہ بھی ہم کٹ کریں گے تو یہاں پر اپنے سائز کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہی ہم نے یہ ریڈی میٹ اب آیا کٹ کرنا ہے اور سٹیچنگ کرنا ہے اب میں اس کو رونگ سائیڈ میں ٹارن کر لوں گی اب سب سے پہلے دیکھئے کیا کرنا ہے جو اس کی سلیوز ہیں یہ ہم نکال دیں گے تو سلیوز کے اوپر سلائی بھی ہے اور انٹرلوگ بھی ہے تو اب یہاں پر بہت دھیان سے ہم اس کے انٹرلوگ کھول لیں گے اور اس کی جو سلائی لگی ہوئی ہے یہ کھول لیں گے یہاں سے تو آپ اس کو اوپر سے ہلکا ہلکا کٹ بھی کر سکتے ہیں دونوں بازو کو نکالنے کے بعد ہم نے اس کے اوپر آئرن کر لی ہے یہ دیکھئے یہ میری دونوں سلیو ہیں اور اب آیا کو میں نے ہاف میں فول کر لیا ہے ایسے کر کے آئرن کرنے سے یہ ہے جو فیبرک مڑ جاتا ہے وہ سیدھا ہو جائے گا اب یہاں سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ شولڈر یہ نو انچ ہے بٹ مجھے یہ آٹھ انچ پر چاہیے تو یہاں سے اچھے سے ملا کر رکھیں گے اور میں ایک انچ اس میں مارک کر دوں گی اب نیچے سے مارکنگ کو ہم نے اوپر یہاں ایک انچ پر ملا دینا ہے اس طرح سے ریڈی میٹ اب آیا کہ جو فیبرک ہوتے ہیں وہ کافی ویوی ہوتے ہیں لچکدار ہوتے ہیں تو کٹنگ کرنے سے پہلے کپڑے کو اچھی طرح سے اس طرح سے فکس کر لیں اس کے بعد کٹنگ کریں تاکہ جو ہمارا کپڑا ہے وہ آگے پیچھے نہ ہو اور کٹنگ خراب نہ ہو تو دیکھیں ایک انچ ہم نے یہاں سے شولڈر سے کم کر دیا تھا جتنا بھی ہمارا ایکسٹر تھا وہ اب کم ہو گیا ہے اس طرح سے اور آرمول کی جو لمبائی ہے اتنی رہی ہے بس ہم نے شولڈر کو کم کیا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں گے ہماری جو سلیو کی لمبائی ہے وہ چوبیس انچ ہے تو دو انچ ایکسٹر ہے تو یہاں پر میں ڈیڑھ انچ پر مارک کروں گی اور آدھ انچ یہ دباؤں میں چلا جائے گا تو یہ ہمارے پاس جو سلیو کی ریڈی لیند ہوگی وہ بائیس انچ ہو جائے گی سو گائز یہ جو سلیو کی لیند تھی وہ میری آدھی فنگر سے زیادہ کور کر رہی تھی یعنی ڈھک رہی تھی بہت لمبی تھی تو اب میں نے یہ ڈیڑھ انچ کے مارک کو آرمول کی شیپ کو فالو کرتے ہوئے نیچے تک ملا دیا اب اس کو ہم کٹ کر دیں گے تو یہاں پر ہم نے وہی شیپ کو فالو کیا جو آلرڈی ہمارا سلیو کا آرمول کٹ ہوا تھا تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے یہ کٹ کر دیا ہے اور یہ ہماری جو سلیو ہیں اس طرح سے لیند اب ان کی اتنی ہو گئی ہے جتنی ہمیں چاہیے تو سلیو کی لیند بھی آپ اپنے حساب سے رکھیں گے اس کے بعد اب آیا کی لیند آپ کو کتنی لینی ہے تو شولڈر سے لے کر جتنی بھی آپ کو چاہیے نیچے تک اتنی لیند چیک کر لیجئے اوپر شولڈر لائن ہماری سلیو ہو گئی ہے تو اوپر سے مارزن کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی بس نیچے آپ کو دھیان رکھنا ہے آپ کو ریڈی لیند کتنی چاہیے اس سے آدھا انچ ایکسٹر آپ کو لے کر کٹ کر دینا ہے تو میں یہاں پر لگ بگ دو انچ پر مارک کروں گی اور آدھا انچ اس میں سے سل جائے گا تو یہ 53 انچ کے راؤنڈ ہمارا بایا ریڈی ہو جائے گا اب اس مارک کو ہم یہاں پر کریں گے اور جو شیپ ہماری گہرے میں ہیں وہی شیپ کو ہم فالو کریں گے اس مارک کو آگے کرتے ہوئے ایسے کر کے تو یہ دیکھیں یہاں تک ہم نے مارک کر دیا اب اس کی کٹنگ کر دیں گے سو گائز اب آیا کی جو لیند ہے وہ آپ کو اپنی سائز کے اکورڈنگ ہی کرنی ہے جتنی آپ کو لیند چاہیے اس سے بس آپ کو آدھا انچ ایکسٹر لینا ہوگا اور کٹنگ کرتے ہوئے دھیان رکھیں کپڑا جو ہے وہ بلکل برابر ملا ہوا ہونا چاہیے اندر سے کوئی سلوٹ وغیرہ نہیں ہو تو یہاں سے لمبائی میں بھی میں نے کٹ کر دیا ہے اور یہ ہمارا دیکھیں اس طرح سے یہ اب آیا کٹ ہو چکا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں سلیو اٹیچ کرنی ہے تو کندھی تو ہماری جوائنٹ ہوئی ہوئی ہے اور یہ رہا آرمول بلکل اب آیا کے برابر ہے اس طرح سے اور اندر یہ جو ڈیزائنگ والا ایکسٹر فیبرک ہے جو ڈیٹ کپ وہ میں اس کے ساتھ ہی سل دوں گی تو بس یہ آرمول یہاں سے اس طرح سے آ جائے گا اور آیا میں آرمول کی ایکسٹر کٹنگ کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ یہ خود ہی میں اتنا فری سائز بڑا ہوتا ہے تو یہ کوئی فٹڈ ہماری ڈریس نہیں ہے یہ لوز ہوتی ہے تو آرمول کی ایکسٹر کٹنگ کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے دونوں سلیو لگانے کے بعد ہم نے اس میں فٹنگ لگانی ہوگی تو یہاں پر دیکھ سکتے آپ سلیو کو میں نے لگا دیا ہے باقی ہم نے ابھی جو فٹنگ کی سلائی ہے وہ نہیں کی ہے تو یہاں سے میں مارک کرنا سٹارٹ کروں گی سلیو اوپننگ مجھے اتنی ہی چاہیے تھی جتنی اس میں تھی بس سلیو اوپننگ کے بعد میں نے ایک انچ بڑھاتے ہوئے یہاں پر مارک کر لیا ہے اور آرمول سے نیچے کم سے کم پندرہ انچ پر یہ مارک میں نے اینٹ کر دیا ہے تو ایک انچ مجھے دونوں سائٹ سے ایک ایک انچ فٹنگ لگانی ہے سو اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے دیکھیں میں ایک ایک انچ فیبرک یہاں پر اس طرح سے اندر لے لوں گی سلائی میں اور یہاں لاکر انٹ کر دوں گی اس سائٹ میں بھی میں نے پندرہ انچ کی لیند پر یہ سلائی کو انٹ کرنا ہے یہاں سے کیونکہ نیچے ہمارا جو ہے وہ کافی فری اور لوز رہے گا تو نیچے اس کا گھر کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس کمر تک ہی ہم نے سلائی لگانی ہے سلائی لگانے کے بعد اب ہم نے اس کا گھیرہ فولڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں دونوں سلیف کچھ اس طرح سے لگ چکی ہیں اور اب جو گھیرہ ہے وہ ہم کواٹر انچ فولڈ کریں گے اس میں زیادہ گھیرہ فولڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے آپ کو زیادہ لمبائی نہیں ہے تو آپ کو کٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ آدھا سے ایک انچ ایکسٹرا جتنا بھی آپ کا ایکسٹرا اورہ اتنا فولڈ کر دیجئے تو میں یہاں پر کواٹر انچ فیبرک کو ڈبل فولڈ کر کے نیچہ گھیرہ تیار کر لوں گی تو لیجئے یہ ہمارا اس طرح سے اب آیا میں فٹنگ بھی لگ چکی ہے لینڈ بھی کم ہو گئی ہے تو ڈیرڈ انچ کم سے کم ہمارا شولڈر سے کم ہو گیا ہے یہاں سے اور دو انچ ہماری سلیف کی لینڈ میں سے کم ہوا ہے اس کے بعد دو انچ ہمارا بسٹ لائن میں سے کم ہوا ہے اور جو اس کی لینڈ تھی اس میں سے بھی کم سے کم ڈھائنچ کم ہوا ہے اب میں آپ کو اپنے آبایا کا پیٹن دکھا دیتی ہوں دیکھئے یہ اس کی جو شولڈر لائن ہے یہ اس طرح سے ہے نیکس کا چھوٹا ہے اور اس کے اوپر جو ڈیزائننگ ہے یہ اوپر سے الگ سے جارڈڈ فیبرک کے ساتھ ڈیزائننگ کی ہے سو یہاں سے یہ گولائی میں اس طرح سے ایک پیٹن کٹ کیا ہے اور ایک سائیڈ میں ہی جوائنٹ کیا گیا ہے ایسے کر کے سو اس طرح سے یہ اس کی ڈیزائننگ ہے اگر آپ چاہے تھے اس کو گھر پر بھی بنا سکتے ہیں ایک سائیڈ میں یہاں پر سٹونز لگے ہوئے ہیں اور کناری پر یہ لائکرا نیٹ لگی ہوئی ہے جیلیدار اور سلیو پر بھی سیم نیٹ کے ساتھ ڈیزائننگ کی گئی ہے اندر کی طرف سلیو میں کوئی بھی جوائنٹ نہیں ہے لیس کو اوپر سے ہی لگا کر سیدھی طرف فولڈ کر دیا گیا ہے ایسے کر کے اور یہ جو ہے یہ آبایا کا کچھ اس طرح سے پیٹن ہے میرے آبایا کی جو ریڈی لیندھ ہے وہ 53 انچ ہے یہ دیکھئے یہ لیندھ ہم نے اپنے سائز کے ساتھ سے کی ہے اور یہ جو آبایا ہے یہ اے لائن میں ہے اس لیے اس کا جو گھیرا ہے وہ زیادہ نہیں ہے اس کا جو گھیرا ہے وہ 42 انچ کا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 42 انچ کا گھیرا ہے اگر آپ اس کو 42 انچ کے ارس کے فیبرک کے ساتھ بنانا چاہیں گے تو آپ کا یہ جو آبایا ہے وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ بن جائے گا کیونکہ یہ اے لائن پیٹن میں ہے تو کم ارس کے کپڑے میں بھی آپ اس کو گھر پر بنا سکتے ہیں سلیو کی لمبائی میں نے 22 انچ پر تیار کی ہے یہ دیکھئے 22 انچ پر یہ تیار ہو گئی ہے اور سلیو اوپننگ جو ہے وہ یہاں پر ہے ساڑھے سات انچ اس کے بعد اس کا جو یہ ڈیزائن ہے یہ لگ بگ 5 سے 6 انچ کے گیپ میں بنایا گیا ہے شولڈر کی جو چوڑائی ہے وہ 16 انچ ہے کیونکہ اب آیا ہے تو اب آیا ہمیشہ لوز ہوتا ہے اس لیے اس کی جو چوڑائی ہے نارمل کرتی سے 2 سے 2 انچ ایکسٹرا ہی ہوتی ہے اور نیک کی جو چوڑائی ہے بیک نیک اس میں نہیں بنا ہوا ہے یہ دیکھ سکتا ہے بلکل سیدھا ہے اور اس کی نیک کی جو چوڑائی ہے وہ 6 انچ ہے اور فرنٹ نیک کی جو گہرائی ہے وہ 5 انچ ہے اس طرح سے سائیڈ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سائیڈ سے کندی کے اوپر یہ پٹیاں لگائی گئی ہیں سیدھی طرف پٹی رکھ کر ڈیل سے 2 چوڑی پٹی رکھ کر رونگ سائیڈ میں پلٹ دی گئی ہے تو یہ بیک والا کندی ہے اور فرنٹ والی کندی پر یہ بلک کلر کا ریبن کے ساتھ اس کو فینش کیا گیا ہے اور اس کے بعد کنارے پر ایک ٹچ بٹن لگا کر اس کو بند کیا گیا ہے اور یہ اب آیا میڈن کویت کا ہے سو یہ باہر کا ہے اور اس طرح کے آب آیا انڈیا میں بھی بہت آسانی کے ساتھ ملتے ہیں یہ دیکھیں سو گائیز اس طرح سے آپ یہ ڈیزائن گھر پر بھی بنا سکتے ہیں اوپر کا جو یہ جارجٹ والا ڈیزائن آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوپر سے ہی لگا ہوا ہے لمبائی چوڑائی آپ ویڈیو میں دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں ایک سائٹ کا جو شولڈر ہے وہ پورا کور ہے اور دوسرے سائٹ کے شولڈر تک یہ گولائی دیکھ کر نیچے تک ملائے گیا ہے اس طرح سے یہ اب آیا ہے اور فٹنگ کرنے کے بعد اس کی جو فٹنگ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کچھ اس طرح سے رہے ہیں فٹنگ کرنے سے پہلے یہ بہت زیادہ لوس تھا اس کی شولڈر لائن جو ہے وہ میرے بائسیپس پر آ رہی تھی اور سلیف جو ہے وہ میری پوری فنگرز اس میں ڈھک رہی تھی کیونکہ اس کی شولڈر لائن بھی زیادہ تھی تو اب آیا جو ہے وہ کم سے کم اتنا لوس ہونا چاہیے اس سے زیادہ ٹائٹ یا فٹنگ اب آیا بلکل بھی نہ پہنے کیونکہ اب آیا جو ہے وہ موسٹلی لوس ہی اچھے لگتے ہیں تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں اگر آپ ٹائٹ آبایا پہنتے ہیں تو پلیز اس طرح کے آبایا نہ پہنے کیونکہ وہ آبایا نہیں ہوتے ہیں وہ ایک طرح کی ڈریس ہی بن جاتی ہے تو چلیئے یہاں کر ویڈیو کمپیٹ ہوتی ہے امید کروں گی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اب تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک کر کے چانل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا تھانکس ور واشنگ اس ویڈیو